بسم اللہ الرحمن الرحیم قصوف و خصوف کی آداب سورج یا چاند میں گہن لگے تو خدا کی یاد میں لگ جائیے اس سے دعائی کیجئے تکبیر و تحلیل اور صدقہ و خیرات کیجئے سورج اور چاند میں گہن لگنے کو قصوف کہتے ہیں اور چاند میں گہن لگنے کو خصوف کہتے ہیں اور جب خصوف کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ قصوف بولتے ہیں تو اس سے مراد محض سورج گرن ہوتا ہے تو سورج یا چاند میں گہن لگے تو خدا کی یاد میں لگ جائیے اس سے دعائی کیجئے تکبیر و تحلیل اور صدقہ و خیرات کیجئے ان عمال سالحہ کی برکت سے خدا مسائب و آفات کو ٹال دیتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان میں گہن نہیں لگتا جب تم دیکھو کہ ان میں گہن لگ گیا ہے تو خدا کو پکارو اس سے دعائیں کرو اور نماز پڑو یہاں تک کہ سورج یا چاند صاف ہو جائے جب سورج میں گہن لگے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے البتہ اس نماز کے لئے ازان اور اقامت نہ کہیے یوں لوگوں کو دوسرے ذرائع سے جمع کر لیجئے اور جب چاند میں گہن لگے تو اپنے طور پر نوافل پڑھئے جماعت نہ کیجئے قصوف شمس میں جب جماعت کے ساتھ دو رکعت نفل پڑے تو اس میں طویل قرات کیجئے اور اس وقت تک نماز میں مشغور رہیے جب تک کہ سورج صاف نہ ہو جائے اور قرات بلند آواز سے کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج گرن پڑا اتفاق سے اسی دن آپ کے ایک شیر قار بچے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس لئے یہ سورج گرن پڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا دو رکعت نماز پڑھائی اس نماز میں آپ نے نہائی طویل قرات کی سورے بقرہ کے بعد سورے بقرہ کے بقدر قرآن پڑا طویل رکوع اور سجود کیے نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سورج اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں ان میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گہن نہیں لگتا لوگوں جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو خدا کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہو جاؤ اس سے دعائیں مانگو تکبیر و تحلیل میں مشغول رہو نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو حضرت عبد الرحمن من سمورہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بار سورج گہن لگا میں مدینہ کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا میں نے فوراں تیروں کو پھیک دیا کہ دیکھو آج اس حادثے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اپنے ہاتھ اٹھائے خدا کی حمد و تذبیر تکبیر و تحلیل اور دعا و فریاد میں لگے ہوئے تھے پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں دو لمبی لمبی صورتیں پڑھی اور اس وقت تک مشغور رہے جب تک سورج صاف نہ ہو گیا صحابہ اکرام بھی قصوف اور خصوف میں نماز پڑھتے ایک بار مدینہ میں گہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھی ایک اور موقع پر گہن لگا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع سے نماز ادا فرمائی نماز قصوف میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انکبوت پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھیے ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے البتہ ضروری نہیں ہے دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں قصوف کی نماز بجماعت میں اگر خواتین شریک ہونا چاہے اور شریک کرنے کی سہولت ہو تو ضرور شریک کیجئے اور بچوں کو بھی ترغیب دیجئے تاکہ شروعی سے ان کے دلوں پر توحید کا نقشہ بیٹھے توحید کا نقش بیٹھے اور توحید کے خلاف کوئی تصور رہ نہ پائے جن اوقات میں نماز پڑھنے کی شرعی ممانیت ہے یعنی طلوع افتاب غروب افتاب اور زوال کے اوقات میں اگر سورج گرن ہو تو نماز نہ پڑھئے البتہ ذکر و تذبیح کیجئے غریبوں اور فقیروں کو صدقہ و خیرات دیجئے اور اگر سورج کے طلوع ہو جانے اور زوال کا وقت نکل جانے کے بعد بھی گرن باقی رہے تو پھر نماز پڑھئے جس ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی